صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ میں نے آپ حضرات سامنے قرآن کریم دے جو مقدس الفاظ تلاوت کرن دشرف حاصل کیتا ہے انہا دے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمرانی دا اعلان کیتا حضور دے اختیارات دا اعلان فرمایا سرکار دے حکم ہوندہ اعلان کیتا مگر طریقہ اختیار کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دی عظمت بیان کرن تو پہلے اپنی قسم چکی مگر اپنی قسم بھی عجیب انداز نہ لٹھائی اے نہیں آکھے آکے میں نے میری قسمیں فرمایا فلا و رب کا محبوب تیرے رب دی قسم فلا و رب کا مینو تیرے رب دی قسمیں لا یومنونہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یو حق کے مو جب تک تینو حاکم نہ مر ماہ سفرے اور اس مقدس مہینے دے اندر بہت سارے اولیاء کرام دا وصالے اور آپ کے عرص منائے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے تھے آپ حضرات جسام نے باترد کی تیسی کہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال بھی اسی ماہ مقدس دی بیس تاریخ پچیس سفر نو کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آلہ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال اور بریلی شریف دے اندر آپ کا عرص پاک بنایا جا تو میں نے مناسب خیال کی تا کہ آج دے خطبے دے اندر اس عظیم انسان دی بارگاچ عقیدت دے گجرے پیش کی تے جان کہ جدی وجہ تو برے سغیر پاک و ہندے اندر اسی یا رسول اللہ کہن والے نظر آ رہے ہیں اے بات کہن لگیاں میں انہوں کوئی جھجک نہیں کہ اگر حضرت مجدد الفثانی شیخ عامد فاروقی سرحمدی رحمت اللہ تعالیٰ لیدہ وجود نہ ہدا تو شاید برے سغیر پاک و ہندے اندر کوئی کلمہ پڑنوالا نظر نہ ہدا اکبر نے دینِ الٰیہ قائم کی تا مجدد پاک نے ڈٹ کے ادھا مقابلہ کی تا اور ان دس سیاہ کے جو تیرے نظریات نے غلط ہوئے اسلامے وے حقیقتے وے اکبال نے کیا سی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لا حد پر وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلعِ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دا ولی بھی علامت یہ ہے ولی ڈردہ نہیں لکھا دشمن ہو ولی اکیلہ ہو کے بھی نکب رائے گا تو حضرت مجدد پاک نہ وجود اگر نہ ہندہ تو شاید برے صغیر دے اندر کوئی کلمہ پڑھن والا نظر نہ ہندہ اور بریلی دے تاجدار دا وجود نہ ہندہ تو شاید کوئی یا رسول اللہ کہن والا آج نظر نہ ہندہ نیکی اور بدی اے شروع تو آپس بھی دستو گرے با رہی ہیں اسلام اور کفر ہٹ اور باطل دی ہمیشہ ٹک کر رہی ہے ہاں خضرت آدم علیہ السلام دا لباس پاک یہ آیا جدو باطل نے ابلیسی لباس پہنے آگا باطل ابلیس دی شکل میں ہاں خضرت آدم علیہ السلام دی شکل میں کفر نمرود دی شکل میں اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل میں اگر باطل نے ابو جہل دا لباس پایا تو حق نے محمد مصطفیٰ دا جبا پا لیا باطل یزید بن کے آیا تحق حسین بن کے آگیا ہر دور میں اے دوے طاقتہ آپس بھی دستو گرے با رہی ہیں نہیں مگر تاریخ شاید ہے کہ فتح ہمیشہ آگدی ہوئی ہے ٹکر ہمیشہ رہی ہے مگر فتح ہمیشہ آگدی نہیں وقت گزردہ گیا شیطانی طاقتہ نجدیتہ لباس پاکے جدو انڈوستان وجداخل ہوئی ہیں کہ رحمانی طاقتہ احمد رزاد اللہ لباس پاکے آگئے ہیں ایک دو آوازانے جڑھی ہیں انڈوستان وجداخل ہوئی ہیں ایک باطل دی آواز تھی دو جی آگدی آواز تھی ایک آواز بچو نفرت بھی خوش بوان دیئے تو ایک آواز بچو محبت بھی خوش بوان دیئے شیطانی آواز آئی ہے کہ جدا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں یہ انڈوستان بھی ایک مدرسے بچو شیطان بھی آواز دیکھ لی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اللہ اکبر حق دی آواز احمد رضا دی زبان تو لکھ لی بریلی دے تاجدار نے کیا غلط کہہ رہے ہو بکواس کر رہے ہو تجھے نبی کریم دی حکمرانی نہ انکار کر رہے ہو رب نے تے اپنی قسم چکے یار دی حکمرانی نہ اعلان کیتا فرمایا فلا ورب کا لَا يَعْمِنُونَ حَتَّى يَوْحَقِمُونَ فرمایا جی بولیئے نا ایک آفرانی بولیئے مسلمانہ دی نہیں کیونکہ رب نے کیا منو میری قسمیں محبوب تیرے رب دی قسمیں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تینو اکم کو قمران نہ مانے جب تک تیرا فیصلہ نہ قبول کرے بریلی دے تاجدار نے کیا رب نے یار دی حکومت اعلان کیتا ہے دے میں قملی والے دی ظلمانہ کے دیا حضور دے دروازے دے پلن والا حضور دے دکڑیاں دے پلن کے جوان اونڈ والا جدا کھائیے اُدھے گیت گائیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہی کہ حبیب امانہ دسو او پہلی آواز وچو محبتی خوشبو اے یا دونی آواز وچو او دے وچو نفرتی بدبو اے دے وچو محبتی خوشبو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا شیطانی آواز آئی نبی سادی مسلے اسی نبی جی مسلہ اے نجدی بولی جدو اندوستان بچو بولی جان لگ بئی برے لیدہ تاجدار نے طلب کے کیا لم جاتے نظیروں کافی نظرین مسلے تو نہ شد پیدا جانا جان لگتا ہے جان لگتا ہے ہر اے نطبی جان لگتا ہے نظرین جان لگتا ہے جان لگتا ہے باطل نوں حق نے ہمیشہ لتا ریا آواز آئی محمد مر کے مدت مل گئے نے نہ درود سن دے نے نہ سلام سن دے نے برے لیدے تاجدار نے کیا بکواہ کر رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں محمد اللہ دے رسول ہیں جب تک کلمہ پڑھے جائے گا مصطفہ دی زندگی دائلان اندارے گا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بگری گلت پا کے مدینے وال مو کر کے کہنے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے باطل ہوئی ہمیشہ شکست نصیب ہوئی امام محمد صاحب بیٹھے ہوئے نہیں آپ کے بتیجے آپ دی خدمتی چرز کر دینے حضرت صاحب انتے ہندوستان میں چون جتنے رسالے نکل رہے ہیں ساریاں میں چونوں گالیاں نکالیاں جا رہی ہیں آپ نے فرمایا ذرا پرانے رسالے نکالو انہیں چکے لکھئے ہیں انہیں پرانے رسالے نکالے کسے جو نبی پاک دے حاضر ناظر دا انکار کسے دا علم غیب دا انکار کدھر اختیار آپ دا انکار کدھر اختیار نور دا انکار حالہ حضرت نے فرمایا پرانے رسالے میں یہ لکھیا تھی کہ نوے رسالے جو میں نے گالیاں دیتی ہیں جا رہی ہیں بیٹا میں اپنے مقصدی کامیاب ہو گئے ہیں میں دشمنہ دیتی گاں دے رخ کملی والے والا موڑ کے اپنے سینے تلالے دے میرے رسول دی توہید نہ کرن میں نے بے شک گالیاں دے 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 دو پہے اتنے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق آلہ حضرت نے مام آل سنت نو بعد لوگاں نے صرف اچھے شاعر دیا والے نل پہ چھوڑی ہیں کہ بہت اچھے شاعر سن شیر تے آلہ حضرت میں ایک ذوق سی آلہ حضرت تو عظیم آلم دین نے کہ جنہاں پچپن علوم تھے پوری دسترس حاصل سی پچپنجہ علوم تھے آلہ حضرت انہاں پوری دسترس حاصل سی اللہ اکبر علم سرف لو، ناب لو، اصول لو، منطق لو، ریاضی لو کوئی علم لے لو، پچپن علوم تھے آلہ حضرت انہاں پوری دسترس آلہ حضرت نے تیرہ سال دی عمر میں جو پہلا فتوہ دکھئے ہیں سبحانہ اللہ تیرہ سال دی عمر کی اور سید صاحب لاہور والے فرماندے سان جدو وہ فتوہ ساں پڑھے آنے کہ اندوستان دے علماء دنگ رہ گئے کہ کس آلہ دین نے اتنا عظیم فتوہ لکھی ہے سنو شوق پیدا ہوئی کہ کچھ عرصہ اس آلہ میں دین کل جا کے دین سکھیے علم دین آسل کریے سید صاحب فرماندے نے اسی دو ساتھی بریلی شریف چل پہے کہ مولانا احمد رضا خان کل جا کے نہ کہ کتابہ پڑھاں گے تو دین سکھاں گا کہ پتہ نہیں سی کہ مولانا ابھی عمر کی بڑی ذین میں ایک وجات سی اتنے قداوروں ہوں گے اتنی داری ہوگی اس طرح پشانی ہوگی اتنے بڑے عالم میں جنہیں پورے اندوستان دے علماء دنگ کر دیتا ہے فتوہ لکھی سید صاحب فرماندے نے اسی بریلی شریف میں قریب پہنچے خیال آیا ایک عالم دین کل جانے وضو کر کے جائیے بے وضو نہ جائیے پورانے علماء دیتیاب کہ عالم دین کل جانے سرکار دے غلام کل جانے بے وضو آتنا ملائیے پاک ہو کے جائیے فرماندے نے وضو باستے اسی کوئن دے کنارے تے پہنچے سٹھ سٹھ اٹھ سال دی عمر دا ایک بچہ ہو وہ کوئن دے کنارے پہ کھلو کے دول نال پانی نکال رہے ہیں اساں اس بچے نو کہا السلام علیکم انہیں کہا وعلیکم السلام اساں کہا بیٹا اساں وضو کرنا ہے سنو بھی پانی نکال دے وہ بچہ بیک کے کہنے دا مولوی نظر آن دے تو انو یہ مسئلے دا پتا نہیں کہ وضو بچ کسے دی مدد نہیں لینی چاہیے دی مولوی نظر آن دے ہو کہ تو انو یہ نہیں پتا کہ وضو بچ کسے دی مدد نہیں لینی چاہیے سید صاحب فرمان دے وہ دی بات سن کے ایسی شرمندہ ہو گئے کہ واقعی مسئلہ دی ہوئی ہے کہ وضو بچ دوسرے دی مدد نہیں لینی چاہیے مگر چونکہ طالب علم صنع اور طالب علم بھی دینی کتابہ نے بڑے ہو یار اندھے نے سید صاحب کے اندھے نے ایسا آخیا اسی تیرے کو مفتے پانی نہیں لین لگے تو ڈول نکال کے دے اسی تنو پیسے دے آنے قیمتا نکال انہیں آکیا سبحان اللہ سنو یہ مسئلہ دا پتا نہیں کہ نابالک آدمی خریدو فیروغت نہیں کر سکتا میں سے بچہ ہو سید صاحب کے اندھے نے ایسی بڑے حیران ہوئے حیران ہو کے او دے کو لو پچھے آ با عمر تیری چھوٹی ہے کہ مسئلے تو بڑے بڑے اچھے کرنا ہے تیرا تعرف کی تو اپنا تعرف کراؤ بچہ کہنے لگا میں مولانا احمد رضا خان دے نو کر دا پترہ میں مولانا احمد رضا خان دے نو کر دا پترہ سید صاحب کے اندھے ساڑھے دلوی کال حضرت دا اور مرتبہ و دیا کہ جو دے نو کر دیا پتران دا علم اے وے اس دا اپنا علم کتے ہوئے گا فرماندے نے وضو کیتا چل پہ آلہ از رب نے دروازے تے پوچھے دستک دیتی کمرے جو آواز آئی آ جاؤ دروازہ کھولے آ اندر گئے ریکھے آئے کے مسئلے تے نو جوان نئی بچہ بیٹھے سیرہ سال دی عمر کتنی ہوتی السلام علیکم و علیکم کیسے آنا ہوا دی مولانا آحمد رضا خان سے ملنا ہے فرمایا آحمد رضا تو میں ہی ہوں آلہ حضرت امام آل سنت نوم بچپن تو نبی کریم نے اوہ نواز دیتا سی ابتدائی تو سرکار نے اتنا کرم کر دیتا سی کہ سرکار نے سینے کھول دیتے آلہ حضرت امام آل سنت علم دے میدان بچ فن مناظرات اخلاق یاد بچ کردار دے گفتار بچ ہر لحاظ نالک عظیم میں نار نظر ہوں اللہ اکبر آلہ حضرت امام آل سنت دے استاد فرمادے نے میرے کل پر رہ سن ابتدائی زمانہ سی آجی آلہ حضرت دی پنچ چھ سال دی عمر سی تے آلہ حضرت بیٹھے رہے طالب علمج ایک آدمی آیا تے انہیں آکے آلہ حضرت دے استاد نو کیا السلام علیکم آلہ حضرت جے بچے نے تے استاد صاحب سبک پڑھا دے پیسان تے انہیں آکھیا السلام علیکم تے استاد صاحب نے کیا جی تیروں بیٹا کیا آل ہے آلہ حضرت کہنے نے استاد جی یہ سلام کا جواب تو نہ ہوا یہ جی تے رہو بیٹا یہ سلام کا جواب نہیں سلام کا جواب تو والیکم سلام ہے استاد رسی نے لاکھیا آکیا عمر چھوٹی ہے سبکوڑی بدے بڑا آلہ حضرت ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ ہے آلہ حضرت امامی آل سنت رضی اللہ تعالیٰ پھر جہاں آلہ حضرت اس کے رسول بھی دولتنا سرشار ہو گئے پھر تے تنہ تنہا پوری نجدی جدہ مقابلہ کیتا ہو ہر عوالدہ دو دوک الفاظ بھی جواب رکھتا ہو اور آلہ حضرت کے دشمن ایک ایوی الزام لگاندے نے کہ آلہ حضرت دی طبیعت بہت سخت سی لہذا آلہ حضرت نے کئیاں مولویوں سے کفر دے فتوے لگا دیتے وہ چار مولوی نے جنہاں آلہ حضرت نے کافر کیا ہے چار مولویوں آلہ حضرت نے کافر کیا ہے فتوہ لیتا ہے کہ کافر نے اور مخالف لوگ اس سے بڑا اطراز کر دے طبیعت بڑی سخت سی آلہ حضرت کافر کہہ دیں دے سن نہیں آلہ حضرت نے مام اے آل سنت اہمیں کفر دے فتوہ نہیں سن لگاندے آلہ حضرت نے دربار وچھ بہت بڑی اعتیات برتی جاندی ہے آلہ حضرت نے جنہاں مولویوں تے کفر دے فتوے لگائے سن انہاں دیا جنہاں کتابہ پڑھیاں تحریرہ پڑھیاں گستاخانہ عبارات دیکھیاں آلہ حضرت نے انہاں کو اپنے آدمی پہ دیں خطوط لکھے کہ تُساں فلان کتاب میں اے جری عبارت لکھئے ایک کافرانہ عبارت میں کافرانہ عبارت میں ایک گستاخانہ عبارت میں لہذا تُسی رجوع کرو اور توبہ کرو انہاں مولویوں نے انہاں عبارتانیات تعویلہ کی تھی ہیں کہ ساڑھا اے مقصد نہیں سی ساڑھا مقصدیں سی آلہ حضرت امام اے آل سنت نے فرمایا اتھے علم دا ترہ بلند کرن دا مسئلہ نہیں ہے اتھے رسول اللہ دی عظمت دا مسئلہ ہے رسول اللہ دی عزت دی بات ہے لہذا اپنی علم دا کھوڑا نہ دڑو توبہ کرو تو انہاں عبارت کافرانہ ہے کفریہ عبارت ہے اور اگر تُساں نے توبہ نہ کی تھی بیسیت مسلمان ہوندے عالم ہوندے میرا اے فرض بند ہے کہ میں تو نکافر آکھا اگر میں تو نکافر نہ آکھا کہ پھر میں خود کافروں میں کیونکہ شریعت مطابق کسی کافروں تو کیوں اللہ اکبر اہمِ آلہ حضرت نے کفر میں فتوے نہیں لگائے علماء دیا بند بہت بڑے عالم اشرف علی جانوی صاحب نے دنوں حفظ ایمان رسالہ لکھئے فقیر نے کتبہ حانج پہ ہے چھوٹا جہ رسالہ انہیں بھی جانوی صاحب نے لکھیا کہ کل غیب یہ تو صرف خدا کو ہے رہا کچھ غیب بہ کچھ غیب نبی پاک نووے تو اس میں حضور ہی کی کیا تصریح ایسے علوم غیبیاں ہر سب بھی مجنون بلکہ جمعی حیوانات بہبائن کو بھی آسر ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ چانوی صاحب کہہ رہے نے جتنا علم نبی پاک نووے اتنا علم تیار کتے بلے سنزیر نوو بھی ہے آلہ حضرت نے فرمایا اے کفر یا توبہ کرو یا فقیر دے فتوہ واسطے تیار ہو جاؤ نبی دے علم نوو پاکلان دے علم نال ملانا نبی دے علم نوو جوپائے دے علم نال ملانا نبی دے علم نوو جانوار دے علم نال تشبید نا اے کفر جنو اپنی بات دچ گئے آلہ حضرت نے کفردہ فتوہ لگا دیتا اسی طرح دیگر باقی مولوی جو اپنیاں عبارتہ تے لگتے تو آلہ حضرت نے کفردہ فتوہ لگا دیتا بعض لوگ کہنے دے اگر آلہ حضرت نے اینا مولویاں تے کفردہ فتوہ لگایا تے اسماعیل دیل بھی تے کیوں نہیں لگایا حالانکہ اوہ دیاں عبارتہ زیادہ سخت نہیں اے جنہوں اسماعیل شہید کیا جاند ہے نا ساریہ نے ساونیاں کتابن بدقسمتی نا اس دے والے آرہے نے یہ جتنے شہید نے سنو پتہ ہے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں پھر تُوہ شاہد پھائیے اسماعیل شہید نہیں اسماعیل کتیرے دیل بھی انہیں تقوییت الیمان کی تقوییت الیمان بتنے انبیادی اور توہید کی تھی اور گستاخیہ کی تھی لوگ سوال کر دے پھر آلہ حضرت نے اسماعیل دیل بھی تے کفردہ فتوہ کیوں نہیں لگایا تو اسی کہنے آلہ حضرت یہ تھی آلہ حضرت کو لوگ پچھیا گیا اسماعیل دیل بھی تے کفردہ فتوہ لگو آلہ حضرت نے فرمایا میں اسماعیل دا زمانہ نہیں پایا اسماعیل میرے تو پہلے گزر گیا اوہ دیا عبارتہ گستاخانہ نے کافرانہ عبارتہ نے فتوہ لگایا جا سکتا ہے مگر اے بات مشہور ہوئی تھی کہ اسماعیل دیل بھی نے موت تو پہلے پہلے توبہ کر لئی تھی آلہ حضرت نے کیا چونکہ اے بات مشہور انہیں توبہ کیتی تھی اگر توبہ کر کے مرے پھر مسلمان انہوں کافر کہ کہ میں خود کافر نہ ہو جاؤ یہ عالی حضرت ایتیات فرمایا کیونکہ بات مشہور ہے کہ انہیں توبہ کیتی تھی لہذا میں ایتیات بھی بجائے تو کفر فتوہ نہیں لگا رہے اور جنہ نال میں رابطہ کیتا ہے جنہیں اپنے کفرانہ کافرانہ عبارتہ تھی دٹ گئے نے ہون میرا فرض بڑھتا سی کہ میں اونہ کافر آکھا اللہ اکبر عالی حضرت امام ایال سنت جس پہ سوہے کو ایک عظیم مینار نظر آن ترجمہ کنز ایمان پڑھ کے بہلو باقی مولویان نے قرآن کریم دا ترجمہ لکھے اور عالی حضرت نے بھی لکھے مگر عالی حضرت ترجمہ پڑھو اور باقی مولویان ترجمہ پڑھو خدا دی قسم اتنا ہی فرق نظر ہوندہ جتنا مفتی اور مفتی چھے عالی حضرت ترجمہ پڑھو انجھ پتا چلدہ لکھ دے اے رہے نہیں لکھاندے کوئی اور رہے ایک ایک لفظ محبت بھی اے بسم اللہ شریف ترجمہ بھی جتنے ترجمہ نے دیوبنیاں چکڑالویاں مودودیاں تبلیغیاں سارے پڑھ کے بھی نماز کتاب پڑھ کے بھی سکولدیاں کتاب پڑھ کے بھی سب نے ترجمہ کیتا ہے بسم اللہ رحمان رحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے سارے آنکھ شروع کلم قرآن ترجمہ لکھن واست چکی چلی شروع تو اللہ تو چلا شروع تو کی چلا نہیں کیا بے میں نہ ساتھ اسم میں نہ نام اور اللہ میں نہیں اللہ بسم اللہ بے دمان ساتھ اسم میں نام اللہ میں نہیں اللہ آلہ حضرت برمان دے جب کسی لفظ دا معنی شروع ہے ہی نہیں کہ تُس ترجمہ لکھے لگی شروع تو کیوں شروع کر دی ہو فرمایا پھر اللہ دے نام تو شروع کرو تاں کہ رابدیاں برکتان شامل ہو جانا اللہ کے نام سیکھ اللہ اکبر اہدن السراط المستقیم سب نے کوئی کافر اسلام قبول کر نواست مسجد میں چوند ہے اگر مولوی صاحب چیتی داری رکھی ہو یہ مسلط بے کے دعا پہ کر دے رہے یا اللہ میں ستہ رستہ بکھا اوہ آنکھے گا پاگلہ تو بڑھا ہوگی تو جی آپ نہیں بکھیا میں تے تیرے کو لائے صاحب میں نو بکھا آلہ حضرت ماندے نے صاحب بکھیا ہوئے بس دعا کرنے آیا اللہ اس رستے تے چلا سارے نے مانا کی تہ دکھا آلہ حضرت نے مانا کی تہ چلا ایمان تہ تہ نہیں پتہ ستہ رہا کے رہے اوہ جائل تے جائل بندے کو پوچھو ستہ رہے نہ چلے مردی مگر ہر بندہ جان ستہ رہ ہوئی جس صدیق و حروب چلے عثمان علی چلے محر علی چلے ہند علی چلے سارے علی چلے اللہ حضرت کہت مولا سب بس التجا کرنے تو اپنے کرم نال اس رستے تے چلا سب ترجمہ پڑو مودودی صاحب دھوے کو ثانوی صاحب دھوے کو عبدال ماجد دریاب دھوے کو معمود حسن صاحب دھوے کو سب ترجمہ پڑو سب نے ترجمہ کی تا وہ کافر مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا اللہ بہتر مکر کر رہی ہے کسے مانا کیتا ہے کافر چال چل رہے تھے اللہ چال چل رہ تھا اللہ بہتر چال چل دغ کر رہ رہ تھے اللہ دغ دی رہ تھا اللہ کا دغ بہتر ہے Jar pandemic نے اللہ نے مکری کہہ رہے ہو عربی دے ایک ایک لفظ دے بارہ بارہ تیرہ تیرہ مانے نکل دینے فرمایا اوہ ترجمہ کرو جیڑا اللہ دی ذات نو ٹکڈا ہوئے اور سنو اعلیٰ حضرت دی تلیوی زبان دستہ جو فرمایا وما کرو کافر مکر کر رہے تھے وما کر اللہ اور اللہ انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا واللہ خیر ما کریر اللہ بہتر تدبیر فرمانے واللہ اللہ اسی کسی جماعت دے بندے نوے گالا کوب اکواڑی مسجد جڑا مولوی ہے نا اکواڑا استہاد وہ بہت بڑا مکر کر رہے ہیں وہ بندہ دوڑے گال پہ جا گا ساڑے مولوی نو مکری کہنے تسی آنکھو کنجراتے تو اڑا مولوی رابنو مکری پہ کہنے جنا لفظ تسی اپنے بھولا واستے نہیں سن سکتے اپنے اللہ واستے کنے پہ سن دے ہو ہر لفظ نہیں بولی آجندو خدا اور مصطفیٰ آلہ حضرتی اتیاب دیکھو برماندین اللہ رسول واستے او لفظ بولو جنابی عدب پایا جائے احترام پایا جائے وَوَجَدَ كَدَالًا فَحَدَا سورہ وَدْدُخَا دیو بھمیہ نے ترجمہ کیتے اللہ نے تجھے گمرا پایا پھر راضی یہ نبی پاگ محتاط ہو رہے ہیں اللہ نے تجھے گمرا پایا پھر راضی اللہ نے تجھے پھٹکا ہوا پایا پھر راضی اللہ نے تجھے پھولا ہوا پایا پھر راضی عشرف علی نے ترجمہ کیتا ہے تجھے شریعت سے بے حبر پایا پھر رہا دی اللہ حضرت نے فرمایا بدبختوں اے نہیں سوچ دے گل کی بھی پہ کر دیو یہ نبی پھولی ہے تے بھولا نورا کون مکھائے گا یہ نبی گم ہوگی ہے یہ سنو رشتے سے کون لائے گا ووجدہ قدالا فہدہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا پھر رہا دی کہ شان ہے آلہ حضرت امام اعلیٰ اس واسطے مسلمانوں خدا رہا واسطہ دے اگر قرامت ترجمہ پڑھن دی شاؤں کے تو آلہ حضرت دا کنزل ایمان پڑھو اس واسطے کیوں دے بھی عدب ہی عدب محبت ہی محبت ہی پیار ہی پیار آلہ حضرت نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق بھی دوپے ویسان ساری زندگی آلہ حضرت جدوں لیٹے ہیں نید کرنے نواز تے اس طرح چار پائی بچھائی اس طرح چار پائی بچھائی تے لیٹنا تے اپنا سجا ہاتھ اپنے کان سلے رکھنا تے کھبا ہاتھ اپنے چیرے تے رکھلنا تے پیر اپنے اپٹا نہ لگا لینے تے کٹنے اپنے سینے نہ لگا لینے آنکھ لگ جائے پیر پاہ میں بندہ جس طرح مرضی ہے لیتی ہے روے مگر ابتداء میں جو آلہ حضرت نے سونا اس طرح کسے پچھیا کیوں فرمایا ذرا سیڑ تو ہو کے بھی ایک نقشہ کی بڑھنا ہے میرے ستیامی محمد دا نقشہ بڑھ جام پہا ہے خدا لازیت امام آل سنت فرمان دینے کوئی اگر میرا دل چیر کے ویکھے خدا بھی قضمیں میرا دل چیر کے ویکھے دو ٹکڑے کرے ایک تے لکیہ اللہ ہوئے گا تجھے تلکیہ محمد ہوئے گا اتنا عشق یا لازر صلو اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو حاجباز پہ جانا فرمانا حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہے آقا نے چاہا تو مجھے حاجبی کرا دیں کنے بھی نہیں آکھیں آج باستے چلیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہے حضور نے چاہا تو مجھے حاجبی کرا دیں کسے پوچھیا اے کیوں کہنے دیو فرمایا اپنی مرضی سے حاج کیا وہ بے پرواہ ہے پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے جو حاج مجھے سرکار نے کرایا وہ قبولیت کی مور بھی پہلے لگا دیں گے اور جو وہ حاج کر کے واپس آئے لوگ مبارک دین گئے حضرت جی مبارکوں میں حاج ہو گیا ہے فرمایا ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد آگری اس پاک در کی ہے اصل مراد آگری اس پاک در کی ہے حالہ حضرت قابل سامنے نماز پڑھ دے پہنے فارغ ہوئے اسے نجدین آکھیا اوہ مدردہ ہندوستان تیاروے لے مدینہ مدینے کرنے ان فسیوں ہیں نا ان ویک قابل ان ویک قابل مو کر کے پیا چکنے فرمایا اندوستان بھی تے قابل مو کر کے چکنے ہیں اے بیت اللہ اللہ دا گھارے اسی بیت اللہ وال چکے ہیں مگر آلہ حضرت دیئے تھی آنکھ لکھو آلہ حضرت جو جاندے سن نا مکہ شریف آلہ حضرت قابل شریف دے اس پاسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے سن جس پاسے سامنے مدینہ ہو گئے یہ نمون کابے وال بھی ہو گئے مدینہ وال بھی آلہ حضرت نے فرمایا ٹھیک پیا کہنے میرا سر چکے میرا عبدی بندگی پیا کرنے پر گلتے سن سر آشکوں کے سجدے میں سوے حرم جھکے سر آشکوں کے سجدے میں سوے حرم جھکے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کی دھر کی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کی دھر کی ہے پارغوے پھر مدینہ پاکبل چلتے ہیں بریلی دیتا ہے ادھار نے علویدہ اتواف کیتا کعبے دے سامنے کھلو کے حاجیاں ملوے کیا فرمایا او کچھ نصیبوں او آج پندھ والے او تونوں مبارک ہوئے پر ان احمد رضا دی گل سنو اکھے کی گلے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ نبی پاک دے دادا حضرت عبد المطلی فرما دے نے جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی میں کعبے دا تواب پیا کردہ ساں میں اچانک کعبے وال میں کھیا کعبے نے ہلنا شروع کر دیتا اچانک کعبہ آمنا دے اجرے وال دھو گیا اس سے واسطیہ اللہ نے فرما دے نے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اور آبے زمزم بھی پیا خوب بجائیں پیاسے آبے زمزم بھی پیا خوب بجائیں پیاسے آو آو شہے کو سر کا بھی دریا دیکھو اللہ اکبر آو آو شہے کو سر کا بھی دریا دیکھو پھر قربان جائیے برے لیدہ تاجدار مدینہ پاک بل جارے ساری زندگی مدینہ دی زمین تے مکہ دی زمین تے عرب دی زمین تے آلہ حضرت نے پیر وچ جوڑے نہیں پائے ننگے پیر چلنا ہج برے لیدہ تاجدار مدینہ پاک بل جارے سہرہ مدینہ پاک بل جارے خارے سہرہ نبی کان سے کیا کام تجھے خارے سہرہ نبی کان سے کیا کام تجھے آہ میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا آہ میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا حالہ حضرت جارے نے مدینہ پاک بل جون جون مدینہ قریب آ رہے ہیں دل متل متل کے باہر پیانے کام تا اور عاشقہ کو لو پوچھو جنہیں خوش نصیب مدینہ تیب آجان دے رہی نا آجے مدینہ پاک انہی میل دور ہوتا ہے کہ پاڑیاں دے موڑ کچھ دیا کچھ دیا درائیور بریک تے پیر رکھ کے کہنے دے آہ میرے خوز اردہ مینار پیانے دستا ہے مسجد نبی دے نور بھرے مینارے دست دے میں دل متل متل کے باہر نکل دے میں میری تعلیم دا دمانہ سی کھیولا شہر دے اندر میں جامعہ غوثیج پڑ دیا سان او تھے ایک مزرگ سنحاجی علی محمد صاحب او حاجتے گئے جو وہ واپس آئے تھے میں ملاقات کی تھی میں کیا سناو کہیں لگے کی دستان اسی مکہ پاک تو مدینہ پاک وال جا رہے سا کہ بس اس بیٹھے سا اچانک درائیور نے بریک لا کے کیا آوے کو اردہ مینار کہ سب نے کھڑکی بھی چوبار بکھیا میرے نالک بندہ بیٹھا سی اُدھیاں چیخہ نکل گئیا ٹک ٹکی لگا کے پیا بکھے روے تچیخے اصا سوچیا کدھرے باہر نہ گر جائے انہوں پکڑ لیا سبر کر دی بانیا سبر کر انہیں کملی والے در شہر آ جائے گا انہیں مدینے پہنچ جاوانگے اور رو رو کے کے اندر مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے سپڑی مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے ترب پیا فڑ کے پیا مدینے سے بولاوہ آکھ بھی نہیں چھمکدا ٹک ٹکی لگا دی تی بس ویٹ بہ کے نبی پاغدہ منار پیاوے کے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے حاجی صاحب رو کے دستان لگے اچانک اُدھی آواز مد مندی گئی مد مندی گئی رک گئی اَسَا بے خیاتے دیوانے دے روح پرواز کر گئی سی واقعی مستقال انہوں پہلے ہی بھلا لیا سی مدینہ سے بولا با آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینہ پاک ہونتے نیا رستہ بڑھ گئے مکہ شریف تو جڑا پرانا رستہ ہے نہ بدر والا اس رستے چاگے مدینہ پاک دے قریب بیر علیہ ہوتا ہے حضرت مولا علیہ دا کورا اس کورا دے کنارے تے کھجورا دے درخت میں تے مندیر تے کھلو کے نا تے کھجورا دے چونڈے بچو بے کھو تے مینار نظر ہوں بہتا ہے عاشق ہے وہ دیکھو ہادیوں بیرے علی سے وہ دیکھو ہادیوں بیرے علی سے نظر کا بے کھا با آ رہا ہے آلہ حضرت امام آل سنت جا رہے ہیں دل مچل مچل کے بال کے نکل رہے ہیں اللہو اکبر ایک کافلہ مدینہ پاک تو آ رہے ہیں میرے آقا دے پنڈو آنوالے میری پگڑی سے پہر رکھو حالہ درتمہ میں حالہ سنت ود ود کے لوگان دے ہت پہ چمدینے پیر پہ چمدینے کسی دی آقا چمدینے تو میرے رسول درودہ میں کیا ہے تو جانیاں میں کیا ہے برے لیدہ تحائیدار ہت پہ چمکے ہت جوڑ کے کھلو گئے فرماں دینے کافلے والو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا لوگوں میرا دل نہیں پیامی لگا آمد رضا دل گواج کی ہے اسے بیکھیا ہوئی تے میں دست ہو وہ جو آنوالے سن نا وہ سادے نہیں سن انہاں وچ بھی اللہ دے ولی سن ولی نے ولی نو پہچان لیا اللہ دے ولی نے پہچان لیا ایت برے لیدہ تحجدارے ایت احمد رضائے جفا پالیا متھا چمکے کیا احمد رضا رو نہیں ارے اے رضا تیرے دل کپتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا نہ یہ پوچھ کیسے پا آمد رضا رو نہیں تیرا دل نبی پاک دے دروازے کل ریکھتی ہے احمد رضا اے نا پچھ کی سہال جو ریکھتی ہے ارے اے رضا تیرے دل کپتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا نہ یہ پوچھ کیسا پا آیا چل دیا چل دیا امام اللمبیات روزے کھولائیں سنیری جالیاں سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئیں عشق بیکھو حال عدرت فرمان دے رہے اے مدینہ پاک جانے والے جب تجھے سرکار کی بارگاہ میں عادری نصیب ہو تو جالیوں کو ہاتھ نہ لگانا نبی پاک کی جالیوں کو بوسا نہ دینا کسے پچھیا من ہے فرمایا منہ تو نہیں ہے جائز ہے ہم تو مدینہ کے کتوں کے پانچ امنہ بھی فغر سمجھتے ہیں لیکن حضور کی جالیوں کو بوسا نہ دینا ہاتھ نہ لگانا حضور کیوں فرمایا سچ بتا میرے تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ ان جالیوں کو لگا سکے ہمارے ہوت اس قابل ہیں کہ ان جالیوں کا بوسا لے سکے یہ کریم آقا کا تھوڑا کرم ہے کہ اپنے روزے پہ بلا لیا اور کہا سامنے کرے ہو کے درود پڑھ لے میرے نزدیک یہ بیض بھی ہے حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگانا ہم پتہ نہیں آپ کہاں کہاں لگاتے ہیں ان جالیوں کو نہ لگانا سامنے کھلو گئے درود پڑھے ہیں سلام پڑھے ہیں رو کے ارز کردے ہیں آقا آپ کا ہندی علامہ بہت دور سے آیا ہوں یا رسول اللہ احمد رضا پہ آپ نے کئی بار کرم کیا یا رسول اللہ خواب میں کئی بار آپ نے زیارت کرائی اب میں آپ کے روزے پہ آ گیا ہوں یا رسول اللہ مجھے جاگتے زیارت کرائی میں جاگتے آپ کا زیدار کرنا چاہتے ہیں ضرور پڑھتے رہے رون دے رہے زیارت نہ ہوئے دوسرے دن پھر آئے پھر ضرور پڑھتے رہے زیارت نہ ہوئے تیسرے دن پھر آئے آل حضرت نے رو کیا ضرور دے سامنے ایک ناس پڑھے فرماندے نے وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ تیبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ساری نات پڑھے رہے پڑھے رہے آخری شہ دنوں مقتہ پڑھیا قسمت جاگ بھئی رو کے کہندے نے تیسرا دنے جالیاں کل کھلو کے دعا پیا کرنے التجاب پیا کرنے احمد رضا تیری گل نہیں منی جا رہی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے یہ دوئے گال کیتی نا نرم جے ہاتھ موڑیتے آئے اگ کھول کے بے کیا تیسے جا پاسک عملی والا کھلوٹا آلہ حضرت تو خوش نصیب نے کہ جنہ نے جاگ دیا نبی پاک اسے واسطے آلہ حضرت نے جو سلام لکھے ہے نا ادھے آخری شہر آلہ حضرت نے اس بات والا اشارہ چکتا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں نظام کہ جو دو از غردی زیارت ہوئی نا تیس ستر ازار فرشتے جو سلام باستے اوپر روز ہوں دیرے نا صبح تیس ستر ازار شامی اور نبی پاک جو دربارج کھلون بالے فرشتے میں نو کہنے لگے ہاں رضا ان پر مصطفیٰ جانے رہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ سیدہ کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سیدہ کو سلام شمائے بزمیدہ آلہ تیس فرماندہ ہے جو کل قیامت والے دن سارے نبیوں سے دروازے سے دنیا جائے گی پیار نبی کروے گا نفسی نفسی زبو علا غیری جاؤ کسی اور کل جاؤ سنو تے اپنی فکر اللہ پتہ نہیں کی سلوک کر دائے سارے کلو پھر پھرا کے جو دنیا حضور سے دروازے سے آئے گی کہ نبی پاک باگ نکلنگی حضور اپنی انگل شادت دا اشارہ کرنگے آنا لہا میں جو موجود ہوں کہیں گے سارے نبی اضحبو علا غیری کہیں گے سارے نبی اضحبو علا غیری اور میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا حضور فرمان گے میں آگئے ہیں میں جو فکر نہ کرو جو انگل سامنے کرنگے کہ نبی پاک دائے ناخن مبارک ایدے وچو روشنی نکلے گی چمک نکلے گی اور اے ناخن کٹیا ہوئے نا کہ انج پتہ چل دائے جو میں پہلی دہادہ چاندے ان ناخن دی گلے آئی انج پتہ چل دائے جو میں پہلی دہادہ چاندے انہوں کہنے نے ہلا حال آلہ حضرت نے اس منظر نو بیان کی فرمان دینے ایدے مشکل کشائی کے چمکے حلال ناخنوں کی بشارت پیلا مصطفیٰ جانے شمع بزمِ ادایت پیلا خوشنا شمع بزمِ ادایت پیلا خوشنا سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ دی سرکار دے عشق نالبارت ہے اور آپ نے عشق رسول دے پیغام دیتا ہے اج ویغلہ نبی پاک دے دربار دے آلہ حضرت عشق اتنا قبول ہو ہے تُسی دنیا دے کسی کونے چلے جاؤ کسی ملک بھی چلے جاؤ کسی مسجد بھی چھو السلام علیکہ یا رسول اللہ دی آواز آوے نا سارے کندے نے بریلویاں دی مسجد جتے یا رسول اللہ پڑھے آ جاوے کہنے نے بریلویاں دی مسجد حالانکہ آلہ حضرت قادری سان نقشبنیاں دی مسجد جدان ہوگے نال درود و سلام پڑھے آ جائے سننوارے یہ نہیں کہنے نقشبنیاں دی مسجد یا بریلویاں دی مسجد رب تعالیٰ نے اپنے معبوب دے عشق دا صدقہ آلہ حضرت نے اتنی عزت قواہ کی تھی فرمایا تیرہ دے تیرہ نام ہے میں تیرے پیندہ نام بھی روشن کر دیا گیا زبانہ تے بریلی بریلی ہو جائے گی جنہیں بھی سرکار نہ عشق کی تا خود مقدر دا ستارہ اور روج پا گیا دوستو دولت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیرو سے بچائے رکھنا فقیر یورپ دے تبلیغی دورے تے انشاءاللہ تعالیٰ عبدوار 24 جون صبح بجلی فلیٹ پہ روانہ اڑے ہیں میری عدم موجود گی میرا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادراب دے سامنے خطبہ جماں دے گا ایسا ممکن ہے کہ اور کوئی عالم دین بھی آ جان بہرحال جو بھی آئے میں امید رکھنا ہے کہ آپ ہر عالم دین قدر دینگار نل دیکھو گے پیار نل دیکھو گے اجتماع ٹوٹن نہیں دیو گے اسی محبت نہ تشریف لیا ہو گے اور آپ ادراب دے سامنے میں اپیل کرنا ہے چونکہ دیارے غیرے غیرہ میں جانا ہوں دائے زیادہ نہیں تو حد نماز تو بعد اپنے اس خادم باستے ضرور دعا کرے ہو کہ خدا سفر بخیر کرے اور اللہ تعالیٰ غیرہ میں جا کے کلمہ حق ہے نبی توفیق عطا کرے اسی نبی پاک دی محبت دا پیغام دین دا پیغام عام کر سکیے اور اللہ تعالیٰ سخت دلن نرم کرے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پاکستان اور بیرون پاکستان آپ دے اس خادم دیہتے ساڑھے تین سو تو زیادہ غیر مسلم اسلام قبول کر چکے نہیں یہ میرے آقا دی نگاہ کرمیں یہ آپ دا فیضانیں دعا کرو سرکار ہمیشہ اپنے غلاموں ٹکڑا پاندھے رین خدا سفر بخیر کرے زندگی ہوئی تو پھر واپسیت ملاقات ہوئے گی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ دا حمی و ناصر ہوئے اس رونکنوں قائم رکھے ہو جدوں بھی جمعیت تشریف لیا ہو کوشش کرو اگر میری موجودگی تسی ایک روپے چندہ دن دے ہو تو بعد بھی دو روپے دے ہو تاکہ مسجد انتظامیاں کمی محسوس نہ ہوئے مسجد اخراجات مسجد بل وغیرہ میں نے کہا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اس واسطے جدوں بھی چندہ دے ہو کوشش کرو زیادہ تو زیادہ جتنی کوشش کر سکتے ہو تاکہ مسجد بھی آمدن بڑھ جائے خدا کرے اللہ تعالیٰ توڑے رزق وچھ کاروبار وچھ مال جان وچھ لافانی برکتہ پیدا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین